سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سب سے پہلے ویسنڈیز کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا مقابلے کی شروعات سے یہ فیصلہ ویسنڈیز کے حق میں رہا کیونکہ بیس رن ہوئی نہیں تھے کہ بھارتی ٹیم بھی اپنے تین وکٹ گوا چکی حالانکہ اس کے بعد پھر بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باس اور خاص طور پر اوب کپتان اجین کے رانے نے کیاہل راول کے ساتھ مل کر ایک مجبوط پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لئے جھٹائی اسی کے ساتھ ساتھ ہنوہ ویاری نے بھی اپنے موقع کو خوب بنایا اور اپنی ٹیم کے لئے تینتیس رن بھی جھٹائی تھے ساتھ ہی پھر آگے چل کر رشہ پنج تو کچھ خاص کمال نہیں کر سکے لیکن جڑے جگہ 58 رنوں کی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم اپنی پہلی ایننگ میں 297 کے سکور پر پہنچ چکی تھی اور دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے اس دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کی شروعات میں اپنی شاندار گند بازی کے چلتے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ویس انڈیز کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگایا آپ کو بتا دے کہ ویس انڈیز کی ٹیم 22 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے چلتے بھارتی ٹیم کے پاس 75 رنوں کی لیڈ بھی تھی اور اب اگر بات کر جائے سیکنڈ نیلنگز میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی تو بھارتی ٹیم کی شروعات تو اچھی رہی لیکن اتنی زیادہ نہیں بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ مہینگ اگروال اور کیل راہل نے میدان پر آ کر اپنے آپ کو سیٹ تو کرنا چاہا لیکن مہینگ اگروال اس میں پوری طریقے سے ناکام رہے آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری میں میں 16 رن بنا کر مہینگ اگروال آؤٹ ہو چکے تھے لیکن کیل راہل نے اچھی بلے بازی کرنے ہی کوئش کری اور اپنی پاری میں 38 رن لگا کر ہی پویلن کی طرف لوٹے اس کے بعد چتیشر پوجارہ بھی 25 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اصلی مزہ تو آیا کپتان ویرات کولی باپ کپتان اجینگ کے رانے کی بہترین پارٹنشپ کو دیکھنے میں دوست آپ کو بتا دے کہ دن کا کھیل ختم ہونے تک دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں 104 رنوں کی بڑی باپ بہترین پارٹنشپ بھی ہو گئی تھی ساتھ ہی دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنے ارشتر تک بھی پورے کی اور اپنی ٹیم کو ایک بڑے سکور تک لے گئی کپتان ویرات کولی نے 111 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے کیا ونرن اپنی پاری میں لگا لیے تھے وہیں 140 گیندوں کا سامنا کر کے تین چوکوں کی مدد سے اور جن کے رانے نے بھی اپنی پاری میں 33 رن جھٹائی تھے اور اصل میں تو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی تنی شاندار پاری کے چلتے بھارتی ٹیم تیسرے دن کے انت میں اپنی سیکنڈ انکس میں محس تین وگٹ گوا کر 185 رنوں کے بڑے سکور تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائی تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک یا دونوں ہی کھلاڑی نوٹ آؤٹ ہیں اور آپ چوتھے دن بھی بلے بازی کرتے ہو دکھیں گے دوستو جن کے رانے اور ویرات کھولی کی اس پارٹنرشپ کی ہر جگہ تعریف بھی کی جا رہی ہے کیونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد کپتان اور اپ کپتان میدان پر اتنی بہترین پارٹنرشپ نے باتیں ہو دکھیں اور وہ بھی ٹیس کرکٹ میں اور اب کیونکہ بھارتی ٹیم کا بلے بازی میں پلڑا مجبوط ہو گیا ہے تو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس ٹیس میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسیڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب جب بھارتی ٹیم گیندبازی کرنے ہوتری تو اس کی بھی گیندبازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی شروعاتی دور میں تو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کو دوسرے دن کے کھیل میں وکٹ نہیں مل رہے تھے لیکن پھر اچانک سے ایشان شرما کی بہترین گیندبازی کے آگے پوری کے پوری ویسیڈیز کی ٹیم دہ گئی ایشان شرما نے اکیلے ہی پانچ وکٹ چٹکا دی اور پھر دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی ٹیم ویسیڈیز کی ٹیم کے آٹھ بڑے وکٹ لے چکی تھی لیکن اب تیسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور جیسے ہی بھارتی ٹیم کے گیندباز میدان میں گیندبازی کرنے کے لئے اترے تو سب کے سامنے یہ بات تو صاف تھی کہ بھارتی ٹیم جادہ سمیں نہیں لگائی گی ان دو وکٹ کو لینے میں لیکن ابھی ویسیڈیز کی ٹیم کے کپتان جیسن ہولڈر میدان پر موجود تھے اور کریس کے ایک چھوڑ سے وہ اپنی ٹیم کے لئے رن نرنتر لگا رہے تھے ایسے میں بھارتی ٹیم کو ان کا وکٹ کسی بھی حال میں چاہیے تھا اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو محمد شمی کی تیز رفتار کے بلبوتے پر دوستو آپ کو بتا دے کہ چوہترویں اوور کو ڈالنے کے لئے جب محمد شمی آئے تو انہوں نے اس اوور کی پہلی گیند کو اتنی شاندار سوئنگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیند ہولڈر کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئے رشب پنت کے ہاتھوں میں رشب پنت نے بھی اس آسان سے کیچ کو پکڑنے میں کوئی گلتی نہیں دکھائی اور ان کی پاری وہیں سماپت ہو کر رہ گئے 49 رنوں پر اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو محمد شمی کی تیز گیندبازی کے چلتے جنہوں نے ویس انڈیز کی ٹیم کی اس مجبوط پارٹنرشپ کو توڑ کر رکھ دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو بھارتی ٹیم کو آخری وکٹ ملنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی کیونکہ گیندبازی پر رویندر جڑیجا جو آ گئی تھے آپ کو بتا دے کہ 75 رنوں پر ہی اول آٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم ابھی بھی 75 رنوں کی لیڈ سے آ گئے ہے دوستو ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے دو دنوں تو کافی اچھا پردشن کیا لیکن فٹ جس طریقے سے تیسرے دن کے کھیل میں محمد شمی اور رویندر جڑیجا نے گیندبازی کر کے دکھائی اس نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ اگر ویس انڈیز کی ٹیم کے بلے بہت زیادہ دیر تک میدان پر ٹکتے میں نیچے ضرور دیجئے گا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ یہ ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونی ٹین ون و سونی ٹین تھری کے چینلز پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے شام سات بجے سے اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو رشہ پنت کیا اٹھونے کے بعد تو کریس کے ایک چھوڑ سے بھارتی ٹیم کے وکٹ گرتے ہو چلے گئے لیکن پھر اسی دوران رویندر جڑے جانے اچھی بلے بازی کرتے ہو نہ صرف اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اپنا عرشہ تک پورا کیا اور بھارتی ٹیم کے لئے اٹھاون رنوں کے ایک بہتی مہتپونڈ پاری کھیل دی اور جس دوران بھارتی ٹیم کے لگاتار وکٹ گر رہے تھے اسی مشکل گھڑی میں جڑے جانے ایک سو بارہ گیندوں کا سامنا کر کے اٹھاون رن اپنی پاری میں جٹا لیے صرف اتنا ہے نہیں بلے بازی میں ہاتھ آزمانے کے بعد گیند بازی میں بھی جڑے جا کا جلوہ دیکھنے کو ملا جڑے جانے بھارتی ٹیم کو ایک اہم وکٹ دلوائے تھا اور آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد پریس کونفرینس میں بھی جڑے جا ہی موجود تھے لیکن اس پریس کونفرینس میں جڑے جا نے اپنے سینئر کھلاڑی دھونی کی بھی کافی تعریف کری آپ کو بتا دے کہ پریس کونفرینس میں بات چیت کرتے ہو جڑے جا نے کہا کہ ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف یا ٹیس سیریز ہمارے لئے بہت ہی مہتپونڈ ہے مجھے اس بات کی بہت ہی خوشی ہے کہ ٹیم کے چین کرتا ہوں مجھے ٹیس ٹیم کے لائک سمجھا اور اس میں کھیلنے کا موقع دیا میت کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے اچھی بلے بازی اور گیندبازی سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا رہوں گا دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے جڑے جا سے یہ پوچھنا چاہا کہ آخر کار آپ کے نیرنتر اچھی بلے بازی کی پرفارمنس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس بات کا جواب دیتے ہو جڑے جا نے کہا ایک اچھی لائے میں بلے بازی اور گیندبازی کو پھر سے پانے کے لئے میں نے کڑا پریشرم کیا اپنی ٹیم کے سینئر کھلاڑی جیسے کی مہندر سنگھ دھونی اور روحی شرما سے بھی میں نے کنسلٹ کیا اور مجھے ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا خاص طور پر اس سال کے آئی پیل کے سیزن میں جس طریقے سے دھونی بھائی نے مجھے بتایا گی کس طریقے سے بلے بازی میں صدھار لانا ہے اس سے میری بیٹنگ پرفومنس کافی بہتر ہو چکی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنی ٹیم کے لئے کچھ اسی طریقے کی اچھی پردیشن آگے بھی کرتا رہوں گا دوستو جڑے جا نے نہ صرف دھونی کی تعریف کری بلکہ روحی شرما کا بھی نام لیا چینے سوپر کنگز کی ٹیم کی طرف سے دونوں ہی کھلاڑی ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور دھونی اور جڑے جا کے بیچ میں گہری دوستی بھی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جڑے جا کی اتنی نرنتر اچھی بلے بازی کے بعد کیا انہیں اوڈی آئی ٹی میں بھی فل ٹائم اول ڈاؤنڈر کے روپ میں شامل کرنا چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اسی دوران میدان میں رشہ پنت نے بھی بہترین وگٹ کیپنگ سب کو کر کے دکھائی یا دوستو آپ کو بتا دے کہ بلے بازی میں کچھ خاص کمال نہیں کرنے والے رشہ پنت نے اپنی وگٹ کیپنگ سے سب کو امپریس کیا یا پورا واقعہ پاری کے چوون وی اوور کا گیند بازی کر آ رہے تھے عشان شرما اور بلے بازی کر رہے تھے کھلاڑی شے ہوپ جو کی کریس پر سیٹ ہو چکے تھے پیسٹ گیندے کھیل کر اپنی پاری میں چوبیس رن لگا چکے تھے عشان شرما نے ایک بےہدی تیز گتی کی سونگ ڈیلیوری شے ہوپ کو ڈالی اس تیز طرح گیند کو دیکھ کر ہی شے ہوپ پوری طریقے سے پہلی نظر میں ہی چکمہ کھا گئے پھر بھی گیند ان کے بلے کا موٹا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی پیچھے کی طرف لیکن دوستو رشہ پنت سے کیچ کافی زیادہ دور تھا پھر بھی رشہ پنت نے ایک شاندار ڈائیو لگائی اور اس کیچ کو پکڑ لیا لیکن یہ معاملہ کافی زیادہ قریبی تھا کیونکہ گیند زمین سے بس کچھ ہی انچ اوپر تھی جس کے بعد میدانی امپائر نے تھرڈ امپائر کی طرف جانے کا اشارہ بھی کیا پر انتو پھر بڑی سکرین میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ رشہ پنت نے شاندار طریقے سے ڈائیو لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیا ہے حالانکہ دو تین بار تھرڈ امپائر کو بھی کنپیوزن ہوئی لیکن پھر فیصلہ رشہ پنت کے ہی حق میں رہا دوستو اب تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ رشہ پنت نے کس طریقے سے ایک دوردار ڈائیو لگا کر گیند کو زمین پر لگنے سے پہلے ہی اپنے دستانوں میں فسا لیا اور اس کیچ کو پکڑ لیا تھا کئی نہ کئی مہندر سنگھ دھونی بھی اس طریقے کا ہی ایفرٹ ڈالتے ہیں کسی بھی کیچ کو پکڑنے میں حالانکہ دوستو مہندر سنگھ دھونی اور رشہ پنت کی کسی بھی معنی میں تلنا تو نہیں کی جا سکتی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشہ پنت و مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ایک بہتر وکٹ کیپر و بلے باز ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب دوستو بات کرتے ہیں بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی بھارتی ٹیم کی گیند بازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ پہلے پانچ اووروں میں تو بھارتی ٹیم کو کوئی وکٹ نہیں مل پایا جیسے کی ویسنڈیز کی ٹیم کو مل گئی تھے لیکن پاری کے بیس اوور تک محمد شمی و عشان شرمہ نے مل کر ٹیم کو دو وکٹ تو دلوا ہی دیئے تھے اور دوستو پھر آگے چل کر پاری کے تیس میں اوور کی پانچمی گیند پر جسپریت بھمرا نے بھارتی ٹیم کو تیسرا وکٹ بھی دلوا دیا آپ کو بتا دے کہ دیرن براوو کو الپو آؤٹ کر کے جسپریت بھمرا نے بھارتی ٹیم کو ایک اہم وکٹ تو دلوایا تھا لیکن ٹھیک اس وکٹ کے بعد کسے پتا تھا کہ اشان شرمہ کا طوفان کچھ اس قدر آئے گا کہ اس طوفان میں پوری کی پوری ویسنڈیز کی ٹیم ہی اڑ جائے گی تو سب کو بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل میں سب سے پہلا وکٹ دلوانے والے گیند باز اشان شرمہ نے اس مقابلے کا اپنا دوسرا ویس پاری کا بھارتی ٹیم کو چوتھا وکٹ دلوایا پاری کے ترتالیسویں آور کی دوسری گیند پر راوستن چیز جیسے سیٹ بھلے باز جو کی اپنی پاری میں اٹھالیس نڈ لگا چکے تھے انہیں کیل راہول کے دوارہ کیچ آؤٹ کروا کے اشان شرمہ نے ایک بڑا وکٹ ٹیم کو دلوایا اس کے بعد پاری کے چوون وی آور کی آخری گیند پر سیٹ بھلے باز شے ہوگ کو بھی اشان شرمہ نے ایک ایسی گیند ڈالی کہ وہ ان کے بھلے کا کنارہ لے کر ان کو چکمہ دیتی ہوئی سیدھا چلی گئی وکٹ کیپر پنت کے ہاتھوں میں اس طریقے سے اشان شرمہ نے اپنا تیسرا وکٹ تو لے لیا ساتھی چوتھا وکٹ لینے میں بھی زیادہ دیری نہیں لگائی پاری کے چھپن وی آور کی تیسری گیند پر بھلے باز ہیٹ مائر کو اشان شرمہ نے کوٹ اینڈ بولڈ کر کے پپیلن کا راستہ دکھا دیا بھلے باز ہیٹ مائر بھی